السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور میری جو چینل پر نیون ہے ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری چینل کو جا کر سبسکرائب کریں لائک کریں تو آج کی جو ویڈیو ہے آج کا جو ویڈیو ہے وہ فرائیڈے روٹین کے اوپر ہے فرائیڈے کو ہم مطلب ہمارے گھر کیا کرتے ہیں کیا پکتا ہے عمومن لوگوں کے گھر میں سنڈے کو بریانی جنت بھی آگئی عمومن سنڈے کو جو ہے وہ لوگوں کے گھر میں بریانی پلاو وغیرہ کچھ اچھا سپیشل بنتا ہے تو ہماریاں فرائیڈے کو بنتا ہے تو جنت آج ہماریاں کیا بن رہا ہے پلاو یخنی پلاو یخنی پلاو کیوں پر لیا ہے یخنی پلاو کیونکہ آج فرائیڈے ہے اس لیے آج میں نے فرائیڈے توتہ لینے پیرٹ جنت کی جو ریبٹس جنت ریبٹس کو اب نہیں رکھ رہی ہیں جنت ریبٹس نکال کر اب بلا رہی ہیں توتہ توتہ نہیں پیرٹ پیرٹس 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 میکنی مطلب جس طرح کیوں کہ یہ سوچ ابھی سے ہی بن چکی ہے تو جنت کی بھی یہ سوچ بن چکی ہے کیونکہ اس میں کہیں نا کہیں ہم پیرنٹس کی بھی غلطی ہوتی ہے ہمارے ہماری بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگ شروع سے بچوں کو نہیں مطلب اس چیز پر پورس کرتے ہیں کہ آپ نے کمیش الوار بھی پہننا ہے تو اس لیے اب جو جنت ہے نا وہ بلکل کمیش الوار پہننے میں راضی نہیں ہوتی ہے پر آج میں نے جنت کو ریڈی کیا ہے آج میں نے جنت کو جو ہے میں نے کہا ہے سمجھایا ہے کہ آج آپ نے کمیش الوار پہننی ہے بس دیکھ لی تو آج میں نے جنت کو جو ہے کہ بھائی تم آج تو تم کمیش الوار پہنو گی آپ ٹھیک ہے تو بس اب میں جاری تھی اس کی کمیش اس کے کپڑے نکالنے اس طریقرنے اس کو نحلانے اور پھر نکالنے آج جنت کیا پہننے جنت دکھاؤ گی بھیورس کو نا ہاں دکھاؤ گی دکھاؤ گی دکھاؤ گی دکھاؤ گی اوکے تو چلیں چلتے ہیں ہاں تو بیورس سے دیکھیں میں ہودا کو پہنا رہی ہوں یہ والی کمیش الوار یہ مجھے بہت پسند ہے یہ ہے اسکول ہودا کو بردے میں گفت دیا تھا ہاں اور یہ جنت یہ پہنے گی یہ جنت کی اسکول کے ملاد میں میں نے بنوائی تھی تو ویسے بھی آپ کو پتہ کہ دیکھیں یہ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو گرمی میں نہیں پہن پائیں گے بچے اور میری بچے تو بلکل نہیں پہن پاتی ہیں ایسے کپڑے گرمیوں میں سپیشلی تو یہاں پہ گرمی بھی تھی بری پڑتی ہے اور ہر جگہ ایسی تو ہوتا نہیں ہے تو اسی لیے پھر میں نے کہا یہ کپڑے میں ان کو ابھی پہنا دیتی ہوں کیونکہ ابھی موسم ایسا ہے پہنانے والا تو بس اب میں ان کو تیار کرنے لگی ہوں چلیں بس چلتے ہیں ہاں تو بیورس یہ دیکھیں یہ جنت ہودا کو میں نے ریٹی کر دیا اب جنت جو ہے وہ نماز پہ رہی ہے ہدا کے ساتھ ہدا کا بھی دل کر رہا ہے ہدا بھی نماز پہ رہی ہے اللہ اکبر ہدا آپ ہٹو بیشے آپ ہی نماز پہ رہی ہے ہدا 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 خدا آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ آپ ہی نماز پڑھتی دیکھو بس جنت خدا جو ہے وہ جنت کو تنگ کریں نماز پڑھتنے پہ اچھا میں اسے ہی کرتے ہوں اچھا میں اسے ہی کرتے ہوں میں نے سوچا کہ میں دعا آپ لوگوں کے ساتھ جنت کی شیئر کروں کیونکہ جنت جو ہے وہ زیادہ تر ایک ہی دعا مانگتی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی جنت کی دعا قبول کر دے چلا جنت دعا مانگو آپ کیا دعا مانگ رہی تھی اللہ اللہ میں بابوں کے خواہد چلے گا میرے اپروف ہو جائے میں ہاتھیں کبھی بھی نہیں ہوں اور میں کتل کروں مو سے ہاتھ اٹاؤ زور سے بولو میں کبھی بھی پاکستان نہیں ہوں گی میں کتر دے ہوں گی بابا کے پاس جانا ہے تو چلی جاؤ گی نا انشاءاللہ امین اور کوئی دعا مانگو خدا بھی دعا مانگے گی خدا گو گو کیا گو گو پلی نو باس آنے پلی اچھا چھا خدا جو ہے وہ جھوٹی موٹی کا رو رہی ہے اور وہ چاہ رہی ہے دیکھ میں چاہ رہی ہے کہ میں روتے ہوئے کیسی لگتی ہوں یہ کیا ہے وہ دوبتٹا اور یہ اچھا میں نے اس کو ہدا کو یہ کپڑے اس لئے پر آئی کہ اس کے کپڑے یہ چھوٹے ایک منٹ بعد تو کرنے تو چھوٹے ہو رہے تھے اور اور پھر آپ لوگوں کو پتہ کہ کرoti لیکن تو یہ میرے دیکھیں جنت کے آج کا اصاف پر فرست ٹائم آئے ہیں تو میں نے ان کو لگوایا ہے جنت کو تو یہ جنت جو ہے وہ اپنا قائدہ پڑھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیب ہاں تو میرے دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ نا یخنی میں چاور ڈال دیا ہے تو آج ہماریاں بن رہے ہیں یہ پلاو تو یہ جب تک تو یہ ہوتا ہے تو جب تک میں آپ کو دکھاتی امیزم تو مجھے چاہد گا دیکھیں تو یہ پلاو ہے ہماری ہمارا تیار ہو چکا ہے اب بس زردا بنے گا تو زردا بنے گا تو وہ بھی دکھاؤں گے آپ لوگوں کو میں ہاں تبھی وہ اس میں بھی ہو گئی تھی ریڈی میں نے بھی نماز پڑھ لی تھی چینج کر لیا تھا اب میں کھانے لگی ہوں میں کھانا کھانے لگی ہوں اور ہودا مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے بہت ہی زیادہ کر رہی ہے تو بس اب میں چلے جب تک کھانا کھالوں اس کے بعد پھر جو ہے میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے دعا اور جنت جو ہے اپنے ٹک ٹک بنا رہی ہیں یہ جو دعا دعا اچھے لگ رہی ہے زیادہ فری نہیں ہے اچھے لگ رہی ہے تو یہ دونوں تو بیٹھ کے ٹک ٹک بنا رہی تھیں اور یہ ہودا ہے یہاں پہ ہودا تو بہت ہی تنگ کر رہی ہے مجھے تو چلے آج پلاو چک کے دیکھتی ہوں کیسا بنا ہے اور زردہ تو بس یہی ہے آج مجھے جانا بھی ہے پتہ نہیں کیا ہے میں آپ لوگوں کو ایک پوری ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنا کر میں اپلوڈ کروں گی ضرور میرا ایک ویڈیو آئے گا جس میں چاہ سے میں بتاؤں گی سارا سین میں نے سب کو سنبھال کے رکھا وایا وہ ایک ہی ویڈیو میں پورا ساری کلپس اس میں جو ہے میں ڈال کے پھر پورا ایک ویڈیو بناوں گی اپنے روڈ کنال کے اوپر جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہی کیا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ والا اس بار پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ میرا یاد دانت جو ہے بہت زیادہ وہ نیچے سے مطلب جو روڈ سے جو ہے بہت زیادہ خراب تھا اس وجہ سے تو اس لیے اتنی پرابلمز ہو رہی ہیں ابھی تک نہیں ہوا کمپلیٹ میرا روڈ کنال تو بس یہی سب ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے تو چلیں بس چلتے ہیں کھانا کھاتیوں ہانتے بیورز ہم لوگ جو ہے کھانا وانا کھالیا تھا میں نے اور جنت نے تو بس ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مجھے رنگ لائٹ واپس کرنی تھی کیونکہ میں اس دن رنگ لائٹ لے کر رہے تھے میں اور دوہ تو اس میں نا موبائل فکس نہیں ہو رہا تو وہ کافی مطلب میرے لئے تو یوزلس ہے تو کیونکہ مجھے میک اپ ٹیٹوریل کرنا ہے اس لئے ہی میں نے رنگ لائٹ لیتی کہ میں میک اپ جو آپ لوگوں کے ساتھ ایک میک اپ کا ولوگ شیئر کروں گی تو اس لئے بس جو ہے وہ خراب ہے تو وہ میرے پیسے بھی زائع ہو گئے تو میں نے کہا میں واپس چینج کرو چینج کرو لیتی ہو یا تو واپس ہی کر دوں گی کیونکہ مجھے نا دوسری لے لوں گی کیونکہ مجھے تھوڑی مہنگی بھی پڑی تھی تو بس ابھی چلتے ہیں ہم لوگ چل کے دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے وہ بندہ پتہ نہیں واپس کرے گا نہیں کرے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور ٹرائپوڈ بھی جو ہے نا اس کا وہ بہت ہی دھیلا ہو رہا ہے بار بار موبائل ہل رہا ہے تو بس یہ تھا یہ ہے کہ اب چلتے ہیں اور پھر مہا سا میں پیوں گی وافسی میں آتے ہوئے کسی ہوتل کی چائے تم پیو گی میں پیو گی ہوتل کی چائے تم بھی پیو گی ہاں میں پیو گی ہوتل بھی چائے گے ہوتل میں نہیں ہی گاڑی میں بیٹھیں گے چائے لیے منگوائیں گے بس یہ بہت زیادہ میری شدت سے میرا دلچارا چائے پینے کا تو چلیں چلتے دکھاتے ہیں آپ کو اکے اندر کو دکھا اندر کو دکھا ہم لوگ آئے ہیں اب یہاں پہ چائے پینے یہاں پہ ہم نے چائے کا اورر دے دیا تھا دعا میرے ساتھ ہے اور یہاں جنت ہے میرے ساتھ تو ہم نے دو چائے مانگوائیں یہ دودھ پتی تو ابھی دیکھیں آتی ہے چھوٹا سا بچہ ہے تو اس سے وہ لے کر آئے گا چھوٹا سا بچہ لے کر آیا ہے ہماری چائے چھوٹا سا بچہ لے کر آیا ہے ہماری چائے دودھ پتی چائے تو بہت سب پیتے ہیں گرم گرم میرا تو بہت دل کر رہا تھا ہاں سوپ کی طرح ہاں سوپ کی طرح جنت تم تو کچھ بھی بولتی ہو چلیں آپ چائے پیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں چائے پینے کا جو گاڑی میں جو مزہ ہے نا وہ الگ ہی ہے خیر باہر بیٹھ کے پینے میں تو وہ تو خیر الگ مزہ آتا ہے لیکن یہ ہے کہ چائے پینے کا جو مزہ گاڑی میں بیٹھ کر اور تو وہ الگ ہی آتا ہے تو خیر یہ جنت یہاں بیٹھیں ہیں بور ہو رہی ہیں جنت بور ہو رہی ہے؟ ہاں بندی ماں مسئلہ کے ساتھ کھیلنا ہے ہاں پس جنت کو ہر واح کو گھلنا ہے کھیلنا ہے کھیلنا ہے تو انہي میری آدت ہے ہیں کہ میں تھنڈی کر کے پیتے ہوں دوہ تمہاری کیا آدت ہے ? تم گرم چاہے پیتے ہیں میں چائے بہت کم پیتے ہوں پر یہ ہے کہ ابھی پی رہی ہوں اور گرم پی رہی ہو گرم پیتے ہو ڈڈڈی کر کے پیتی ہے ہم میرے گی ref ciudu یہ فائدہ گرم پیک کروں پیتے ہی میرا سوال کیونکہ یہ تھا میں سے دعا چائے بہت کم پیتی ہے پیتی نہیں ہوں جب مجھے سلو ہوتا ہے اس کی فیرنس کا راست یہ ہے کوئی نہیں بائی بھون دعا بائی بڑ بہت زیادہ بہت فیر رنگ ہے ہم سب بہت بھائیوں میں تو بس یہ یہ ابھی دیکھیں میں اس کو بلاتی ہوں وہ چھوٹو وہاں پہ کھڑاو ہے چھوٹو تو نہیں ہے خیر اتنا چھوٹو نہیں ہے بہت 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 بیئی ہے جب ہم پہلے آتے تھے تو بہتی چھوٹا سا ایک بچہ ہوتا تھا کتنے ہوئے 80 روپے ہاں تا بیورس بس اب ہم لوگ گھر جا رہے ہیں ہم نے چاہے پی لی تھی تو اب ہم گھر جا رہے ہیں تو گھر جا کے مجھے دنٹسٹ کے پاس بھی جانا ہے اور اپنی یہ رنگ لائٹ جو ہے یہ گھر پر جا کے پھر سے چیک کروں گی کہ یہ صحیح ہے مطلب ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے مطلب فکس ہوئی ہے کہ نہیں اس نے کر کر تو دیا پتہ نہیں ہے مجھے میں گھر جا کے چیک کرتی ہوں تو چلتے ہیں ہودہ بھی پتہ نہیں کیا کری ہوگی چلیں ہم گھر چلتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں ہم ایک پیسے آگے ہاتھ ویورز آج کا ویلوگ یہی تک تھا امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا اور بیل آئیکن بچانا مت بھولیے گا جو میں ہی نئی ویڈیوز آئیں گی وہ آپ کو مل سکیں گی تو ابھی میں بہت عجیب سے اس طرح سے اس لئے بول رہا ہوں کہ میرے یہ چیز پوری سنو وی وی ہے تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ